ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناری رتن سیرپ کے بارے میں جو کی جلدی پریگننٹ ہونے کے لیے بیسٹ سیرپ ہے اس کے علاوہ مہیلاؤں کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور وومن ہیلتھ کو پرموٹ کرتا ہے تو اس سیرپ کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اس کے علاوہ اس کو کب کیسے اور کتنا لینا ہے وہ بھی جاننے والے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں بینا سکپ کیا اور اسی طریقے کے پروڈکٹ سے ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پس کر لیں بھی اچھے لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور سے کر دیں تو دیکھو یہ جو ناری رتن سیرپ ہے یہ ایک ہربل یوٹرین سیرپ ہے جو وومن کی ہیلتھ کو پرموٹ کرتا ہے اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی نا کے برابر ہیں پوری طریقے سے سیف ہے یہ اور مہیلاؤں کی کافی ساری پریشانیوں کو دور کر کے وومن کے ہیلتھ کو پرموٹ کرتا ہے یہ جو ناری رتن سیرپ ہے یہ ہائیلی ایفیکٹیو ہربل یوٹرین سیرپ ہے جس میں آپ کو سیرپ کے ساتھ ساتھ ٹیبلیٹس بھی ملتی ہیں تو اس کو کب کیسے اور کتنا لینا ہے وہ بھی ہم جاننے والے ہیں لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مہیلاؤں کی کن کن پریشانیوں کو دور کرتا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نریش کرتا ہے اور کلین کرتا ہے فیمیل کے ری پروڈکٹیو اورگنز کو اس کے علاوہ جو آپ کے پیریٹس ہوتے ہیں اس کی ڈسٹربینس کو بھی کافی حد تک ٹھیک کر دیتا ہے اور جو آپ کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس بلیڈنگ کو بھی یہ جو ہے نارمل کر دیتا ہے اور یہ سائیڈ ایفیکٹ سے فری ہے جو کی مہیلاؤں کی ہلتھ کو پرموٹ کرتا ہے یہ ناری رتن سیرپ جو ہے وہ مہیلاؤں کے پیریٹ ریلیٹیڈ پروڈم کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے میں ہیلپول ہے اس کو ریگولر کر دیتا ہے پیریٹس کو اس کے اندر جو ہے پراکرتک جڑی بوٹیاں ملی ہوئی ہیں تو یہ جو ٹانک ہے نا وہ آپ کے اندر جو کھون کی کمی ہوتی ہے یا پھر آپ کو وائیڈ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کافی حد تک دور کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیریٹس ٹائم سے نہیں آتے بہت زیادہ ہیوی فلو ہوتا ہے یا پھر بہت کم فلو ہوتا ہے تو ان سبھی سمجھنے ہوں کو دور کرتا ہے آپ کے ہارمونز اور موڈ سوئنگ کو بھی سنتولت کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی پی سی اور ڈسی ریلیٹیڈ پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ پریگننسی کے لئے ٹرائے کر رہے ہو اور کسی وجہ سے آپ پریگننٹ نہیں ہو پا رہے ہو نیگیٹیو آ رہا ہے آپ کا ریزرٹ جو ہے تو آپ کے پریگننسی کے چانسز کو بھی ناری رتن سیرپ کافی افت تک جو ہے ہائی کر دیتا ہے کیونکہ آپ کے ہیلڈی یوٹرس کو پرموٹ کرتا ہے جب آپ کا یوٹرس ہیلڈی ہوگا تو آپ کے پریگننسی کے چانسز بھی کافی ہائے ہو جائیں گے اگر آپ کے پیرٹس ریگولر ہوں گے آپ کے پیرٹس کا فلو ٹھیک رہے گا تو اس سے آپ کے پریگننسی کے چانسز بھی کافی بڑھ جاتے ہیں تو اوورور آپ کے یوٹرس کے لیے یہ ایک بیسٹ سیرپ ہے ایک بیسٹ ٹونک ہے جو کی یوٹرس کے کو کافی حد تک ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے پریگننسی کے چانسز کو بھی بہت زیادہ ہائی کر دیتا ہے تو اگر آپ پریگننسی کے لیے ٹرائے کرتے ہو تو دیفینٹلی اس کو آپ ضرور سے اور اپنے پریگننسی کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں اور ایک ہیلتی بیبی کو اس دنیا میں لانے کا جواب کا سپنا ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے تو اس میں ہیں شوک چھال، رودر چھال، ارجن چھال، اشوگندہ، شتاوری، اجوائن، آملہ، اجبود اس کے علاوہ اولٹ کمبل ہے، عملتاز گودہ ہے، سونٹ ہے، گی کوار پاتر ہے، جٹا، ماسی، ناغ، کیشہ، واسا، پتر تو یہ سارے انگریڈینٹس سیف ہیں اور آپ کے ہیلتھ کے لیے کافی اچھے ہیں اس کو لینے کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو دن میں لگ بھگ دو سے تین بار لینا ہے اور دس سے پندرہ اعمل آپ اس کو لے سکتے ہیں صبح دوپہر شام میں اور کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو لیجئے جتنا آپ سرپ کو لیتے ہیں اتنا ہی پانی اڈ کرنا ہے یعنی لگ بھگ دس سے پندرہ اعمل اس کے علاوہ آپ کو اس سیلیلیٹر ٹیبلیٹس بھی ملتی ہیں تو ٹیبلیٹس بھی آپ کو کھانے ہیں جیسے ہی آپ اپنا سرپ پیتے ہیں اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ ٹیبلیٹس بھی جو ہے لے سکتے ہیں اس کی تو یہ آپ کو ساتھ میں ہی ملتی ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو ریٹیل میں اس کے بارے بتا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو ناری رتن سیرپ کا ریوی پسند آیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یا پھر آپ اگر کچھ اور پوچھنا چاہیں تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں دسکرپشن بوکس میں ادھر یوسفل ویڈیوز کے لنک آپ کے لئے میں لے کر کے آئی ہوں تو ان کو بھی آپ ایک بار ضرور سے چیک کر لینا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو بتائی ہوئی ان سب ہی پریشانیوں میں سے کوئی سی بھی پریشانی ہے آپ پریگنسی کے لئے ٹرائے کر رہے ہو تو دیفنیٹلی آپ ایک بار اس کو ضرور سے ٹرائے کرنا اور پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینش شیئر کرنا تو چلیئے نیکس ویڈیو ملتے ہیں till then take care and good bye thank you